ان آٹھ سالوں میں انجبنِ حسینیہ کے ہر شعبہ میں اپنی بسات اور توفیقِ پروردگار سے اصلاحات لائی گئیں اور پرفارمنس لیول کو اپگریٹ کیا گیا چند شعباجات کی مختصر سی تفصیل یوں ہے شعبہِ تعلیم تعلیم روشن مستقبل کی زمانت ہے کی ایم سکول کی ایکسٹینشن وقت کی اہم ضرورت تھی رہبر سکول بھی ترقی اور کامیابی کی نئی منزلوں کی طرف روان دوان ہے اس کے ایکسٹینشن کے لیے فیس تری کی بیلڈنگ خریدی جا چکی ہے اور جلد ہی اسے بھی ضرورت کے تحت تعمیر کر کے سکول کو وسیع کر دیا جائے گا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہمارے مشن کا حصہ ہے مدرسہ دنیا سینٹر میں انتہائی قابل علماء دین کی نگرانی میں قرآن فہمی کی طرف بچوں کی راہنمائی کی جاتی ہے خواہدگان یونیورسٹی کی تعمیر ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کی تکمیل کا آخری حدف ہے جس پر بہت چلد کام شروع ہو جائے گا شعبہ صحت الخمینی فری ہاسپٹل جہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کی اس مہنگائی کے دور میں انتہائی کم قیمت پر سپیشلسٹ ڈاکٹرز، عدویات، ڈیجیٹل ایکسرے اور الٹرساؤنڈ کی بہترین سہولیات مہیا کی گئی ہیں شعبہ ویلفیر فنڈ اور مردم شماری ان شبہ جات کی سرویسز کو روائیتی انداز سے نکال کر جدت کی طرف لانے کا کام جاری ہے وقت کی بچت کے لیے آئی ٹی سرویسز کی ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے جس سے گھر بیٹھے مردم شماری کا ڈیٹا اور ویلفر فنڈ کے لیے رقم ٹرانسفر کرنے کی سہولت میسر ہوگی قومی مرکز قومی مرکز میں تجہیز و تدفین سے لے کر کڑا بٹا اور بجلی سے ترہیم تک کے تمام امور بخوبی سر انجام دیے جا رہے ہیں قومی مرکز کا فیز ٹو بہت جلد مکمل ہو کر اپنے وسید آمند سے قوم کو مزید مستفیز کر سکے گا قبرستان فردوسیہ تدفین کے تمام معاملات کے لیے فردوسیہ قبرستان میں چوبیس گھنٹے عالم دین کی موجودگی باعث تقویت نماز باجمات نماز ایدین آمال نیمہ شابان و شب قدر قبرستان میں روحانیت بکھیر رہے ہیں سیکیورٹی و صفائی وضوخانے کی تعمیر سہن میں ماربل اور قبور کی مسلسل منٹیننس کی اہمیت کو ہما وقت مد نظر رکھا جاتا ہے وادی فردوس قبرستان وادی فردوس میں ہونے والے قومی میلے میں پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں ترقیاتی کام انتہائی تیزی سے مکمل کیا جا رہے ہیں اب مسجد محمد اور باردری کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے جسے بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا شعبہ بیت المال جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاح انسانیت کے لیے بنایا گیا یہ بے مثال اسلامی مورڈل ہے جس کے ذریعے ہزاروں سفیت پوش افراد فیضیاب ہو رہے ہیں بے واؤ یتیم کی کفالت راشن کی فراہمی علاج و معالجہ کے لیے رکم ہائر ایڈوکیشن فنڈ پر ہر سال ایک کثیر رکم صرف ہو رہی ہے خواجگان فلیٹس بے گھروں کو اپنی چھت فراہم کرنا ہماری اہم ترین ترجیحات میں شامل ہے اس سلسلے کا پہلا اور بنیادی مورڈل پندرہ فلیٹس پر مشتمل ہے ابھی اس طرح کے سینکڑوں فلیٹس کی ضرورت ہے دوسرے مورڈل فلیٹس کا سنگے بنیاد اسی رمضان المبارک میں رکھ دیا گیا ہے حسینیہ ریلیف فنڈ سیلاب و زلزلہ سیلاب و زلزلہ سے متاثرہ مسلمان بھائیوں کے لیے راشن اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی فراہمی فوری توجہ طلب کام تھا جسے ہنگامی بنیادوں پر سر انجام دیا جا رہا ہے ابھی بہت سارا کام باقی ہے مسئیبت زدہ افراد آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں نعمت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اور ہمارے ذمہ رکھی ہے اس خدای پیغام پر انجمن حسینیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں ماہ رمضان المبارک ہمیں درس عیسار دیتا ہے اس ماہ میں مغفرت اور نجات میں اپنے واجبات انجمن حسینیہ کے اہداف کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمع کروائیں انشاءاللہ آپ کی امانت پوری ذمہ داری سے حق داروں تک پہنچائی جائے گی ہمارے پاس خمز کے اجازہ جات موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں اور خوابوں کی تکمیل تک ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ جلد ہی قوم خواجگان کا شمار بہترین اقوام عالم میں ہوگا انجمن حسینیہ خواجگان شبہ نشر و اشاد